امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہونے ایک گاؤں میں ایک لکڑ ہارا رہتا تھا جو اپنے شاگت کے ساتھ روز جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر شہر میں فروغ کیا کرتا تھا ایک دن لکڑ ہارا اپنے شاگت کے ساتھ روز جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اسے ایک شیر کے دھڑنے کی آواز سنائے دینے لگی لکڑ ہارے نے غور سے سنا تو وہ آواز کافی قریب سے ہی سنائے دے رہی تھی لکڑ ہارا اور اس کا شاگت در کر ایک درخ پر چڑ گئے اور کافی دیر تک اسی درخ پر بیٹھے رہے کچھ دیر بعد ایک شیر اپنے موں میں ایک ہرن کو اٹھائے اسی درخ کی طرف چلا آ رہا تھا لکڑ ہارا اور اس کا شاگت کافی گھبرا گئے اور چپ چاپ اسی درخ پر بیٹھے رہے اس شیر نے اسی درخ کے نیچے بیٹھ کر اپنے شکار کو چھیل پھار کر کے اپنی بھوک مٹائی اور باقی بچے شکار کو وہیں چھوڑ دیا شیر کے جانے کے بعد ایک لوڑی لنگڑاتی ہوئی وہاں آئی اور اس بچے ہوئے ہرن کا گوشت کھانے لگے جب نونی نے کوپیٹ بھر کر کھا لیا تو وہ بھی وہاں سے چھلی گئے لکڑ ہارا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ کچھ دیر کے بعد مختلف جانور آئے اس ہرن کا گوشت کھایا اور چلے گئے یہاں تک کہ چین اور گدھ وغیرہ بھی اس ہرن کو کھاتے رہے ہیں جب شکار ختم ہو گیا اور اس کی ہڈیاں بھی باقی نہ رہیں تو لکڑ ہارا درخ سے نیچے اترا اور اپنے شاگر سے کہنے لگا میرا رب کتنا گفور رحیم ہے اس نے ایک شیر کی بدولت کتنے جانوروں کو کھر بیٹھے بہ آسانی رزق مہیا کیا میں تو پھر اس کا بندہ ہوں اشرف المخلوقات ہوں پھر میں رزق کے لیے اور دولت کے لیے اتنی محنت کیوں کروں آج کے بعد میں لکڑیاں کاٹنے کی بجائے گھر میں رہ کر بس ذکر الہی کیا کروں گا میرا رب میرے حصے کا رزق مجھے گھر بیٹھے بٹھائے پہنچا دیا کرے گا لکڑ ہارے نے لکڑیاں کاٹنے کی بجائے بند کمرے میں عبادت شروع کر دی اور اس کے شاگرد نے اپنے استاد کی پھر ہاری سے لکڑیاں کاٹنے کا سلسلہ جاری رکھا اگلے دن لکڑ ہارے کے شاگرد نے لکڑیاں کاٹی اور لکڑیاں جمع کر کے شہر لے آیا جہاں اس کی لکڑیاں ایک بہت بڑے تاجر نے اچھے دام میں خرید دی اور آئندہ بھی اس سے لکڑیاں لینے کا معاہدہ کر لیا لکڑ ہارے کے شاگرد سے کہا کہ روزانہ لکڑیاں کاٹ کر میرے کارخانے بھیجوا دیا کرے لکڑ ہارے کے شاگرد نے اس مال میں سے کچھ رکم اپنے استاد کے لیے الگ کی کچھ اللہ کی راہ میں خرج کی اور کچھ جمع کی جب وہ اپنے استاد کو اس کا حصہ دینے گیا تو اس کا استاد وہ رکم لے کر بہت خوش ہوا اور کہا کہ دیکھا میرے رب نے میرا رزق خود پا خود مجھے گھر بیٹے بٹھانی بھیج دیا اور رکم لے کر سجدے میں گر پڑا اس کے شاگرد نے اپنے استاد سے وعدہ کیا کہ وہ روزانہ ان کے حصے کا مال ان کو دیا کرے گا لکڑ ہارا عبادت میں مشغول رہا اور اس کا شاگرد روزانہ اس کا حصہ اسے پہنچا دیا کرتا اور لگڑیاں کاٹنے میں مصروف رہتا وقت گزتا گیا لکڑ ہارے کا شاگرد اپنے مال سے یہ تیموں بسکینوں حاجت مندوں اور اپنے استاد کا حصہ ان تک پہنچاتا رہا اور محنت کرتا رہا ایک دن لکڑ ہارے کا شاگرد اپنے استاد کے پاس آیا اور کہنے لگا استاد محترم آج میں آپ کو اپنے ساتھ لے جانے آیا ہو کچھ دکھانا ہے آپ کو لکڑ ہارے خوشی خوشی اپنے شاگرد کے ساتھ چلا گیا اس کا شاگرد اسے ایک آلی شان گھر میں لے آیا جو دیکھنے میں بہت مہنگا لگ رہا تھا اس نے اپنے شاگرد سے پوچھا یہ کس کا گھر ہے لکڑ ہارے کے شاگرد نے کہا استاد جی یہ گھر میرا ہے اس کا افتتاح کروانے آپ کو لائے ہو دروازہ کھولیے اور اندر سلیے لکڑ ہارا اس کے ساتھ اندر چلا گیا امدہ کھانا کھایا اور اپنے شاگرد سے مہوے گفتگو ہوا اور پوچھا اتنا مہنگا کھانا اور اتنا مہنگا گھر تیرے پاس کیسے آیا اس کے شاگرد نے کہا استاد محترم یہ سب آپ کی اس کلہاڑی کی بدولت ہے جسے آپ جنگل میں پھیک کر چلے آئے تھے آپ عبادت میں مصروف ہو گئے اور میں اسی کلہاڑی سے محنت میں مشکول ہو گیا محنت بھی کرتا رہا اور عبادت بھی محنت سے کمائے پیسوں سے آپ کو بھی حصہ دیتا رہا اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا رہا اور جو پیسے بچتے وہ جوڑتا بھی رہا اور انہی پیسوں سے ایک گھر بھی بنا لیا لکڑی کا کارخانہ بھی بنا لیا لکڑھارا واپس اپنے گھر چلایا اور خود کو کوسنے لگا رونے چلانے لگا اور رو رو کر کہنے لگا خدایا یہ کیسا انصاف ہے تو نے میری ہی کلہاڑی سے میرے ہی شاگرد کو اتنا کچھ عطا کر دیا اور مجھے کچھ نہ دیا کاش وہ کلہاڑی میرے پاس رہتی تو آج میں بھی مالدار ہوتا لکڑھارا بھی رو رہا تھا کہ غیب سے آواز آئی اے میری بندے تو نے اپنا راستہ خود منتخب کیا ہے تو کیے کرائے شکار سے سبق لے کر اپنا راستہ منتخب کر کے کسی شیر کے انتظار میں رہا جبکہ تیرے شاگرد میں شیر سے متاثر ہو کر اپنا راستہ منتخب کیا اور شیر بن کر اپنا رس بھی کمایا اور تیرے جیسے بھوکے شکاریوں کو بھی کھلایا اب صبر رکھ رکھ شکوانا کرتا دوستو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ محنت کا دامن کبھی مت چھوڑو اور حق حلال تماؤ اور محنت کے ساتھ اپنے رب کی عبادت بھی کرو کیونکہ وہ خالق ہے عطا کرنے والا ہے تمام تر عبادتوں اور تعریفوں کے قابل ہے سجدے کے لائک ہے زندگی ایک سفر ہے جستہ رستان آپ نے خود چننا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ قصہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اور ایسے ہی قصوں کو مزید سننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ایسے آنے والے قصے آپ کو بہ آسانی پہنچ سکیں لیتے ہیں ایک اور قصے کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے گردن نواح کا برکور خیال رکھیے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی